بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج جو ہمارا ٹوپک ہے لیسن نمبر الیون میں سٹیریو ٹائپنگ ہائیڈلز ان ماس کمیونکیشن ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کوپی پینٹ پاس رکھ لیں اس کے تھوڑے سے نورس بنا لیں کہ یہ ٹوپک تھوڑا ڈیفیکٹ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اگر تو آپ نے میرا پریویس لیکچر سنے لیسن نمبر الیون اس میں میں نے لیبلنگ کا ذکر کیا تھا تو لیبل کس کے ساتھ ہے ایک انسان کی ساتھ مطلب آپ کی سائکی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کسی چیز کی ایک شخص ہے میں نے لیبلنگ میں بتایا تھا جب وہ آپ کے پاس تھا تو اس کا لیونگ سٹینڈر اتنا اچھا نہیں تھا اب وہاں امریکہ چلا گیا ہے اس کا صدیان سال ہو گئے اس کا لیونگ سٹینڈر بہت اچھا ہو گیا لیکن اس کے بارے میں جو سائکی بنی ہوئی ہے آپ اسی کے مطابق چاہے آپ چار سال بعد اس کو مل رہے لیکن آپ کے ذہن میں وہی ہوگا آپ کی ایک سائکی بن گیا ایک شخص کے بارے میں یہ بھی سٹیڈیو ٹائپنگ کیا ہے کہ یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی کے بارے میں کس طرح ایزیوم کرتے ہیں کسی کے ایک گروپ میمبر ہے گروپ میمبر میں اور اس کے سائکولوجیکل ایٹیٹیوڈز ہیں ہر گروپ کے اندر جتنے بھی میمبرز ہیں سب کا بہیوئر ایک جیسا نہیں ہوگا سب کی ڈیفرنٹ بہیوئر ہوتے ہیں تو وہ سائکولوجیکل بہیوئر اور کریکٹر سٹکس جو ہوتے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس میں سٹیڈیو ٹائپنگ کے آ جاتا ہے اب سٹیڈیو ٹائپنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے میس کمینکیشن ایکجسٹ کر رہے ہیں تب سے ہی یہ پرابلم ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے کہ سٹیڈیو ٹائپنگ کا مسئلہ یا کسی کی سائکولوجی کو کسی کی سائکی کو سمجھنا اس کی کریکٹر سٹکس کے مطابق آپ کسی کو سمجھتے ہو تو کہہ رہے ہیں جب سے یہ ریجن ہوا ہے انسان کا ریجن ہو ہے تب سے وہ کسی کو کس طرح سمجھ رہا ہے ایک گروپ میں لوگ کس طرح رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کسی کی کریکٹر سٹکس کچھ ہوتے ہیں کسی کا جو ہوتا ہے وہ تھنکنگ لیول کوئی ہو رہتا ہے کسی کی سائکی کو چھوڑھا تھے اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وی گوٹ کلوسٹو انڈرسٹینڈگ دا مسکم مینکیشن جیسی ہم مسکم مینکیشن کے قریب ہوتے ہیں کہ ویریس فارم انہار پیٹنینٹ ٹو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہم مسکم مینکیشن کے قریب کیس طرح ہوئے تھے ٹی وی آیا ٹی وی نے ریڈیو اخبار نے کیا کیا ہمیں دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا دوسرے شہروں کے بارے میں بتایا ان کی نارمز ان کی ولیوز ان کا کلچر کے بارے میں بتایا سندھ میں اجرک کیا کلچر ہوتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کہاں سے پتا چلا ہمیں ٹی وی سے پتا چلا اجرک کیس طرح ہوتا ہے پھر کسن سڑے سندھ میں منایا جاتا ہے لاہور میں مادو لالہ حسین کا جو ہے میلا منایا جاتا ہے اس پر ایک لوکل ہولیڈے ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ کا نیریجنل ہولیڈے ہوتی ہے علاقے کے لحاظ سے ہولیڈے ہوتی ہے تو دوسرے شہروں تک خبریں بنچائی جاتی ہیں یہ کمیونکیشن نے اس کے پرابلم کو سورف کرنے میں کچھ ہماری مدد کی ہے آگاں کہیں کہ ویٹی سٹیڈیو ٹائپنگ یہ میں نے آپ کا بتایا ہے پیچھے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ آئیڈیا ہوتا ہے جو ایک انسان کو پورے گروپ میں سے ایک سناخت دیتا ہے تمام گروپ چار لوگوں کا گروپ ہے پانچ لوگوں کا گروپ ہے اس میں سے ایک انسان ہوگا جو موڈی ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے جو بڑا جولی نیچر کا ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے وہ بڑی چپ نیچر کا ہوتا ہے یہ آپ اس کو باقیوں سے اس کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہیں اس کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو بہیور ہوتا ہے اسے باقیوں سے ڈیفرینٹ کرتا ہے باقیوں سے مختلف کرتا ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ہمار گروپ کے اندر اس کی ایڈنٹیٹی کو ویزیبل کرتا ہے اسے ایڈنٹیفائے کرتا ہے اس کی سنافت کرتا ہے یہ ہی سٹیڈیو ٹائپنگ کہلاتا ہے اب گلوبل فینومنہ کیا ہے گلوبل فینومنہ جو پوری دنیا میں ایک ہی چیز لی جاتی ہے آپ سب کو پتا ہے کوئی چیز سیل کرنی ہے ٹی وی میں ریڈیو میں میکزینز میں تو کیا چیز زیادہ ہم فوکس کیا کرتے ہیں گلوبل فینومنہ کے دور پر اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہارننگ دا میس میڈیا یہ تقریباً سیم ہوتا ہے سب کی دوسرے لوگوں کا بہیوئر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بارے آپ کلوز ہوتے ہو دوسرے ملکوں کے بارے میں دوسرے گپس کے بارے میں اب اس میں جو میں ایک ایک اگزامپل جو میں گلوبل فینومنہ میں دینا چاہی تھی وہ یہاں پہ آکے ڈسکس کی گئی ہے ایک اگزامپل جو دینا چاہ رہی ہے فروم دا ہیٹر لینٹ یہ ہے سوری فروم دا ہیٹر لینٹ کیا ہے اس میں کیا ہے کہ پاکستان ہیس پروڈیوسٹ سم فیریسٹ ہاکی پلیئرز پاکستان نے بہت سی ہاکی پلیئرز پیدا کی ہیں جو کہ بہت اچھا کھیلتے ہیں آگے انہوں نے بہت سی لیکن ایک ہے جو گوجہ سی ہے باقی انہوں نے کافی زیادہ نامور ہاکی پلیئرز کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں کیا ہے کہ سارے جو ہیں سارے اپنی جگہ مانے جاتے ہیں لیکن گوجرہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا جیسی لہور کھانے کے لحاظ سے مشہور ہے لہور کالجز سٹی آف تا کالجز مشہور ہے تو لہور کو ہم لوگ اس کو کس طرح ایڈنٹیفائی کریں گے کہ لہور جو ہے کالجز کا شہر ہے اگر پشاور کو منشن کریں گے تو اس کی ہر کراچی کو منشن کریں گے تو یہ کراچی پاکستان کے جیب ہے یہاں پہ بزنس ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سٹاک مارکیٹرز ہر کسی کو ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں اس کی خصوصیات اس کے کریکٹرز کے بارے میں پھر ہماری سائکی بن جاتی ہے اگر کسی چیز کے اس کے کسی شہر کا نام آجے گا بہاولپور کا نام آجے گا ہاں وہ تو نوابو کا شہر ہے کشمیر کا نام آجے گا تو ہمارے ذہن میں ایک سائکی بنی ہوئی ہے نا کہ کشمیر میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے فلسطین کا نام آ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں آجے گا فلسطین میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اسرائیل کا نام آجے گا تو ہمارے ذہن میں آجے گا اسرائیل is the terrorist جو کہ ظلم کر رہا ہے اس طرح ہمارے ذہن میں ایک سائکی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں اسے ایڈنٹیفائی کرتی ہے ہر چیز کی ایڈنٹیفائی کرتی ہے پھر اب ایک ایزمپل انہوں نے ایک ایزمپل دیا جو پاکستان کی تھی وہ انہوں نے دیا وہاں سے دیا انہوں نے گوجرا کی دیا اب انہوں نے کہا کہ یہ کس کس چیز پر بیس کرتے ہیں ایک تو ایج ایج سیم ہوتی ہے وہ ریس نسل کہاں سے ہے اس کے اخلاقیات کیا ہے جنڈر کیا ہے کانٹری کون سے ہے پھر ریلیجیس بلیف ہے پھر پروفیشن ہے سوشل کلاس اب ہر جگہ پر ہر کریکٹر سٹکس کے بارے میں جو اس کی ایڈنٹیفائی ہوگی اس ناخت ہوگی وہ ساری حصمیں اس کو ون بائی وائی ڈسکرائب کیا جائے گا اسلام is the religion اب اسلام کو پیس لیا جاتا ہے دیکھیں ہر انسان جو ہے اب اسلام میں کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہر اس بندہ جو ہے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے ایوری انڈیویجیل is responsible for its individual deeds کہ اس کیا ہر بندہ اپنے اپنے عمل کا خود انفرادی طور پر ذمہ دار ہے جس کا اسے حساب دینا پڑے گا جس کے بارے میں اس کو جواب دے ہونا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اسلام کی سٹیڈیو ٹائپنگ ہے اسلام کا جب ذکر آجے گا تو آپ کو پتا ہوگا اسلام میں یہ کونسیپٹ آم ہے جہاں پہ آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میڈیا transformation into یہ والی چیز ہے ریالیٹیز اب میڈیا میں کیا چیز ہے میڈیا میں کوئی بھی چیز آپ کو سیل کرنی ہے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے تو میڈیا میں کیا لیا جاتا ہے خواتین کو لیا جاتا ہے زیادہ کمرشلز کرنے کے لیے خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے خوبصورت لڑکی دیکھی جاتی ہے جو کہ attraction لوگ کی attraction اپنی طرف لے سکیں گا ایک نیوز اینکر بیٹھی ہے تو اس کو بھی بڑا بنا سوار کے پیش کیا جائے گا لوگ کی attraction اپنی ریپورٹر ہے تو نیوز جو ہے نیوز جو ہو رہا ہے ٹاک شو ہو رہا ہے تو وہاں کو لیڈیز کو ایزا بہت ایزا دیکوریشن پیس سمجھ لیں اس کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ اس کے خوبصورت لگے ایزا بیوٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے اب انہوں نے کیس سٹڈی بتائی ہوئی ہے کیس سٹڈی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میرے سرچ کر کے بتائینا ہے جس میں انہوں نے اگزامپل لی ہوئی ہے یو ایس کہ وہ سٹڈی ٹائپنگ کس پہ بیس کرتی ہے یہ ہی انہوں نے بیوٹی لیمیگ اندر میڈیا یہ میں آپ کو ڈسکس کر چکی ہوں فلم ہو ڈراما ہو اس میں بیوٹی کو بہت زیادہ منشن کیا جاتا ہے لڑکی کو اس کا ویٹ ریڈیوز ہو اس کا ویٹ کم ہو اب لڑکی کو ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے کیا کیا طریقے سمانے پڑتے ہیں سروری نہیں کہ اس کے لک لائک باربی ڈول کی طرح دیکھے سلیم ہو سمارٹ ہو یہ ساری چیزیں دیکھے جاتے ہیں یہ جس آپ کی کیس ٹڈی ہے یہ اگزامپلز جو انہوں نے لی ہوئی ہے یو ایس کی اور یو ایس میں کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے سٹیڈیو ٹائپنگ میں کیا کام کرتا ہے اور کس طرح اس چیز کو ڈیل کیا جاتا ہے رائٹ تو نیکسٹ ہمارا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ ساری کیس ٹڈی آگے ڈسکس کی گئی ہے امریکہ میں ریسرچ گروپ نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا یہاں پہ کوٹیشن بھی ڈالی گئی ہمیں افغان کو نہیں کرنا سٹائل کوپی نہیں کرنا ہمیں یہ کرنا کہ لڑکی ایسی خوبصورت ہو تو یہ ساری کوٹیشن ہے اس کے بعد انہوں نے ان ٹو تھوزن تھرٹین کے لیے کہ ٹینجز کو کیا تھا کہ اس میں کیا رسپون ہے 35% of گرل 6 to 12 years ٹھیک ہے یہ پہ ڈال ڈائیٹ اور 50 to 70 percent of نورمال ویٹ گرل بلیو آر آور ویٹ اب انہوں نے ایک سٹڈی کی تھی کسی چیز کی کمرشل کی گئی تھی لڑکیوں کو ویٹ کیسے گین کرنا ہے اسے کم کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انسٹینیبل بیوٹی اس میں انہوں نے دکھایا ہے بیوٹی جہاں پہ لڑکی اپنا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے کس طرح انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے صرف خواتین کو پریزنٹ کرنا ہے کس طرح پریزنٹ کرنا یہ ساری چیز نے کی سیلف ایمپرویمنٹ پھر سیلف ایمپرویمنٹ کی گئی کہ ایک خاتون کس طرح خود کو ایمپروف کرتی ہے اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ فیکٹ سامنے آتے ہیں کسی چیز کے کسی کمیرشل کرنے کے ایڈوٹائزنگ کا جو پروسیس ہو رہا ہے میڈیا میں وہ کس طرح خواتین کو پریزنٹ کر کے پیش کرتے ہیں یہ پہ انہیں ہو رہی ان فیکٹ آس چیز میڈیا دیکھنے والی آڈیوٹس کی مطابق انہوں نے چلنا ہوتے سٹوڈیو ٹائپنگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا چیز ہے کس طرح اس سے ڈیل کیا جاتے ہے اور کس طرح یہ کام کرتی سٹوڈیو ٹائپنگ یہ ہے بہیویر ہے لوگ ایکٹی لوگ کو اڈنٹیفائی کرتے ایک سناکت بن جاتی ہے سائیکی بہیویر کے مطابق